اور اس کا پھر آگے شروع کرتے ہیں پھر یہ خطابت بھی ایک پروفیسر کے لیکچروں کیسی نہیں بلکہ ایک دعائی کے خطبوں کیسی تھی جسے دل اور دماغ اکل اور جذبات ہر ایک سے اپیل کرنا ہوتا ہے جس کو ہر قسم کی ذہنیتوں سے سابقہ پیش آتا ہے جسے اپنی دعوت و تبلیغ اور عملی تحریک کے سلسلے میں بے شمار مختلف حالتوں میں کام کرنا پڑتا ہے ہر ممکن پہلو سے اپنی بات دلوں میں بٹھانا خیالات کی دنیا بدلنا جذبات کا سیلاب اٹھانا مخالفتوں کا زور توڑنا ساتھیوں کی اصلاح و تربیت کرنا اور ان میں جوش اور عظم بھرنا دشمنوں کو دوست اور منکروں کو مطرف بنانا مخالفین کی حجت منقطع کرنا اور ان کی اخلاقی طاقت کا استعصال کر دینا غرد اسے وہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے جو ایک دعوت کے علم بردار اور ایک تحریک کے رہنما کے لئے ضروری ہے اس لئے اللہ تعالی نے اس کام کے سلسلے میں اپنے پیغمبر پر جو تقریریں نازل فرمائیں ان کا طرز خطابت وہی تھا جو ایک دعوت کے مناسب حال ہوتا ہے ان میں کالیج کے لیکچروں کا سا انداز تراش کرنا صحیح نہیں ہے یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید میں کوئی ترتیب ہوتی اس طرح کی کہ وہ گوئے کتاب دنیاوی لکھی جاتی یا پھر اس کے اندر یہ ہوتا کہ جیسے کالیج میں پروفیسر اپنے لیکچر تیار کرتے ہیں اور آ کر وہ اپنا روب جھاڑتے ہیں اور اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں خطابت کا انداز جو قرآن کریم کا ہے وہ ایک پروفیسر کا نہیں ہے بلکہ ایک دائی کا ہے جہاں لفظ دائی استعمال ہو دائی وہ ہوتا ہے جو دعوت دینے والا ہوتا ہے دائی کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہر حالت میں میری بات دوسرا آدمی سمجھ جائے اور وہ ایک طریقے سے بات ہی سمجھاتا ہے وہ سمجھاتا ہے مختلف انداز سے بات کبھی وہ مثالیں دیتا ہے کبھی وہ پر مغز جملے بولتا ہے کبھی وہ محاوروں کا استعمال کرتا ہے کبھی اس کو کوئی قصہ کہانی سناتا ہے وہ اس کی سوچ اپروچ یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسرے تک اس طرح سے پروچ کر جائے کہ اس کے ذہن میں گس جائے کہیں اس کی دوسرا جو سامنے والا مقاتل ہے اس کے دل کے اندر اس کی بات بیٹھ جائے ایک بات دوسرا اس کے اندر سوز ہوتا ہے یعنی دائی اس وقت جائے نہیں کہ مجھے یہ مان جائے میری علمیت کو مانے پروفیسر حضرات کا تو یہ ہوتا ہے کہ اپنا علم بھگارتے ہیں وہ طالب علموں کے اوپر طالب علم بیٹھے ہوتے ہیں انہیں بتا رہے تھے کہ تم سب جاہل ہو میں ایک اکیلہ علم ہوں تم کو ان باتوں کا علم نہیں میں تم کوئی علم دے رہا ہوں دائی کے معاقہ یہ نہیں ہوتا دائی کہتا ہے جس بات سے میں باخبر ہو چکا ہوں میرا بھائی اس سے باخبر کیوں نہیں میں تو جہنم میں جا رہا تھا اسی طرح کے کام کر کے مجھے تو پتہ چلا کہ اس کا انجام بہت برا ہے تو پھر وہ پریشان ہوتا ہے میرا دوسرا بھائی جو ہے وہ بھی تو یہی کام کر رہا ہے اگر وہ جہنم میں چلا گیا تو پھر کیسے یہ ہوگا ممکن ہوگا کہ میں اس کا صحیح ہمدرد بند کر اس کے سامنے فیش ہوتا ہوں تو صحیح ہمدردی تو یہی ہے اس کے سامنے کہ میں اس کو اس چیز سے آگاہ کروں کہ جس چیز سے میں خود آگاہ ہو چکا ہوں تو یہ دائی کا اور پرفیسرز کا بہت پرفیسرز تو ہوتے ہیں کہ وہ اپنی تنخواہ کے لالج کے اندر کوئی مراہد کے لالج کے اندر وہ آپ کو جو کچھ انفرمیشن ہوتی وہ آپ تک گلیورز کرتے ہیں لیکن ایک دائی حق جو ہوتا ہے وہ اپنی تنخواہ کے لالج بھی نہیں ہوتا پیغمبر نے کیا کہا ہم تم سے کسی قسم کا عجر نہیں مانگتے ہمارے تو عجر تمام کے تمام اللہ رب العزت کے پاس لکھے ہوئے ہیں اس لئے اللہ تعالی اس لئے مولانا مولودی رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ اس پر یہ بتاتے ہیں کہ دائی کے خطبوں کیسی ہے اور اس کے اندر ہوتا کہ ہے دل اور دماغ اکل اور جذبات ہر ایک سے اپیل کرتے ہیں دل سے بھی کہ یہ وہ اس کے آدمی کے دل کے اندر گداز پیدا کرتے ہیں سوز آگ جیسے یہ ہمارے پاس ہیٹر ہے تو اس وقت تپش دے رہا ہے وہ اندر گس کر کے آدمی کے ذہن میں تپش پیدا کرتے ہیں حرارت پیدا کرتے ہیں گرمی پیدا کرتے ہیں دین سیکھنے کی اس کے اندر اس کو بتاتے ہیں کہ یہ دین ہے اور ہمیں راہ حق پر جانا ہے اور اس طرح سے ہمیں دوسری جگہ پر جا کر کے دین کا کام کرنا ہے وہ یہ اس کو دل کو اپیل کرتا ہے پھر دماغ کو اپیل اس طرح کرتا ہے دلائل دیتا ہے دلائل اس کے اس قسم کے ٹیڑے میڑے نہیں ہوتے دلائل اس کے بڑے واضح ہوتے ہیں مسئلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کو دلیل دی کہ میرا خدا تو ہوا ہے جو زندہ کو زندگی بخش دیتا ہے مردہ کو زندگی بخش دیتا ہے اور زندہ جو ہے اس کو موت دیتا ہے تو اس نے پھر بڑے انداز سے کہہ دی اس نے کہا یہ میرا پاس کہہ دی ہے تو اس کی ابھی موت ہے تو میں اس کو زندگی بخش دیتا ہوں اور وہ جو بے گناہ ہے اس کو پکڑو اس کو زبا کر دو ختم کرو یہ تو میں ابھی کر سکتا ہوں ہائی ہائی ہونے کا دعویٰ کر دی اس نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ مغالطہ دے رہا ہے قوم بیٹھی ہے یہ چکر دے رہا ہے تو آپ نے بڑا پیارا جملہ کہا آپ نے فرمایا اس کا مطلب تم اپنے انداز قدرت کو میرے اوپر بیان کر رہے ہیں کہ میرے اندر اللہ تعالی جسمی قدرت ہے تو قدرت کا سیم پاور جب ہو جاتی دونوں طرف سیم پاور کو کے اندر اتنی ہوتی ہے کہ وہ دوسری پاور کی مخالفت کر سکے سیم پاور کا تو یہی ہے نا کہ ایک آدمی طاقت رکھتا ہے دوسرے ایک پاس بھی ہوئی تو اس کی مخالفت جب وہ کرے تو وہ اس کے اندر اس مخالفت کو ایک سی طاقت شو کرے تو کہا میرا رب کی طاقت یہ ہے کہ وہ مشرق سے سورج نکالتا ہے اب تیرے پاس بھی طاقت اتنی ہے تو تو مغرب سے نکال دے قرآن میں آتا ہے فبوحت اللہ ذیب و سب وہ کافر حق کا بکہ رہ گیا بلیل کیسی بھی آرکس نے اس نے چھپی کرا دیا اس لئے ایک معاہد کو اپنے ذہن کی اندر دریلوں کو گھڑنا چاہیے اپنے ذہن کی اندر مناظرہ کرنا چاہیے کہ میرا مخالف اگر مجھ سے یہ سوال پوچھ لے کہ تو اللہ کو واحد کیوں مانتا ہے تو آپ کہیں گے مجھے نبی نے حکم دیا ہے اس لئے مانتا ہوں تو وہ کہتا ہے نبی تو تم پر حجت ہے مجھ پر تو نہیں اس لئے تو مجھے کوئی ایسی دریل دے کہ جو نبی سے بھی پہلے اللہ کو وحدہ اللہ شریف ثابت کرے اس پر آ کر نسل سے بحث ہوگی اب یہ دیکھیں یہ ایک سوال میں نے آپ کے سامنے رکھ لیا ہے اب اپنے گھروں میں جا کر یہ ضرور سوچیں کہ کونسی دلیل میرے پاس ایسی جس پر میں یہ کہہ سکوں کہ اللہ واحد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حکم ہے ہی لیکن کافر تو رسول اللہ کو نہیں مانتا نا وہ تو مانتا ہے اکل کو آپ کے اور اس کے درمیان ایک اکل ہی فیصلہ کنچ چیز ہے کہ جو دلیل کو اس کو خموش کروا سکتی ہے تو یہ ایک دائی کے دماغ کے اندر ترہ ترہ کی ترقیبیں نکلتی ہیں دین پہنچانے کی جیسے دنیا کے اندر ایک بزنس مین ہے اس کے اندر ترہ 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 ترقیبیں نکلتی ہیں کہ وہ اپنی پرڈیکٹ کو کس طرح سے دوسروں تک صحیح معنوں میں متعرف کروا سکتا ہے تاکہ دوسرے اس کی پرڈیکٹ کو خرید سکے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر ملٹی نیشنل کمپنیز جو کمرشلز دیتی ہیں ٹی وی پر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے دیتے ہیں وہی ایک یو فون ہے اب اسی پر دیکھیں اس نے کتنے آئیڈیاز کے ساتھ یہ بات متعرف کروای کہ ہم ہی دنیا میں واحد رلائیبل کمپنی ہیں کہ جس میں رابطے کبھی منکتے نہیں ہوتے چاہے بات اس کی مخالبی جا رہی ہے ان کے کبھی ملتا ہی نہیں ہے تو مطلب کہہ ہے کہ وہ ساری جو ہے ان کی اپنی جو پروڈیکٹ ہے اس کو بیچنے کے لیے وہ کیسے کیسے آئیڈیاز مطارف کراتے ہیں نئے نئے طریقے سے اسی طرح اور بھی کمپنیز آپ دیکھ رہے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیز وہ اپنے آپ کو کیسے منواتی ہیں اسی طرح ایک دائی حق جو ہوتا ہے اس کے ذہن کے اندر یہ بات چلتی رہتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی اعتراض ہوا ہے تو وہ اعتراض مجھے کس طرح سے دور کرنا ہے وہ اس کے لیے حدیث نبوی کا مطالعہ کرے گا حدیث نبوی کا مطالعہ اور حدیث نبوی کے مطالعے سے پہلے حدیث نبوی کو بطور علم اور بطور خبر اس کی ثبوت دے گا کہ حدیث نبوی کو میں کیوں مانوں کیوں مانوں کیا دنیا کی تمام صداقتوں کے میار پر حدیث نبوی کا میار پورا اتر چکا ہے یا نہیں بڑا تف موضوع ہے اور اسی طرح سے وہ آخرت کے بارے میں دلائل دیتا ہے جب تک یہ اللہ رسالت اور آخرت ان تینوں کے دلائل اس کے پاس مضبوط نہیں ہوتے وہ دائی حق نہیں بن سکتا تو دائی کیا کرتا ہے کہ دل کے اندر بھی آگ لگاتا ہے کہ ہم کہاں جھکے ہیں یہ ایک جملہ ہے آپ یہ دیکھیں کسی کو تڑپا دینے کے لیے کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں جب پوری بات ہوتی نا تو سو اور ہی باتیں بتانے کے بعد وہ ایک جذبات کو اپیل کرتا ہے تو آپ خود ہی سوچ لیجئے ہم کہاں کھڑے ہیں آگ کا گھڑا ہمارے سامنے ہے یا نہیں پیچھے ہمارے آگ کا گھڑا ہے یا نہیں ہمارے دائیں اور بائیں آگ کا گھڑا ہے کے نہیں یہ ایک جذبات کو اپیل کرنے ہیں وہاں پھر مومن قربانیاں دینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے کی جو منزل ہے وہ دلائل کی منزل ہے جو ہمارے دماغ کو کسی طریقے سے اپیل کر جائے اور پھر فرمایا کہ ہر قسم کی ذہنیوں کو صحصہ آپ کا پیش آیا فرس کلاس جیویس پرسیلیٹیز کے ساتھ سیکنڈ کلاس ان کے ساتھ گیا ہے کہ نارمل جو لوگ ہیں ایوریج پیپل اور وہ لوگ جو تھرڈ کلاس جو بچارے کونز دین ہیں ہر ایک کے ساتھ قرآن کریم کو مخاطب ہونا ہے میں نے ایک دفعہ بڑی پریشانی کا اظہار کیا مولانا مرہوم کے سامنے کہ قرآن کریم میں مطلب بڑا آتا ہے کہ ان سے پوچھا جائے یہ زمین و آسمان کس نے بنائے کہتے ہیں اللہ نے زمین کس نے بنائی اللہ نے یہ فرندے کس نے بنائی اللہ نے بہن مولی صاحب جب وہ مانتے تھے کہ سب کچھ اللہ پاک نے بنایا ہے تو پھر وہ مشرق تو ننہ ہوئے ٹھیک ہے نا اور اسی طرح کئی جگہ پر قرآن کریم ان کا راد بھی کرتا ہے کہ نہیں وہ بڑے بڑے بھتوں کو پوچھتے اور کہتے ہیں کہ تم بھتوں سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں ان سے شفاعتیں طلب کرتے ہیں تو یہ اس کے بارے میں بتائیں یعنی اس سے پھر پتا چلا کہ قرآن کریم نے ایک ہی گروپ کے ساتھ کنورسیشن نہیں کی ایک ہی گروپ کے ساتھ مقالمہ نہیں کیا ایک ہی گروپ کے سوالوں کا جواب نہیں دیا جو ذہین تلین افرات تھے فرسٹ آنے والے لوگ کلاس کے ان سے بھی بات کی ہے ان کی دلائل کا جواب دیا کہ اگر ہم یہ پوچھیں تو کیا وہ تو کہہ دیں گے نا کہ یہ تو جاہر ہیں ان کو چھوڑیں یہ باتیں نہیں یہ اس دلیل کا جواب دیا اس کا بھی دیا ہے ایوریج کلاس آئی اس کا بھی دیا ہے اور بالکل کند ذین جو سادہ مرادہ لوگ تھے ان کے سوالوں کی جواب بھی اللہ پاک نے قرآن کریم میں دیئے اور یہ بڑی عجیب ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں اس وقت تک جن کو توحید کا دعویٰ ہے وہ یہ یہ دلائل ابھی تک الگ الگ کر کے کوئی آدمی میرے سامنے نہیں میں نے یہ بھی ایسے پڑے کہ کوئی آدمی ان دلائل کو الگ الگ کرے قرآن کریم میں کہ اس کی یہ دلائل فرس کلاس کے لیے یہ سیکنڈ کے لیے یہ سرڈ کلاس کے لیے موقع آیا ہے انشاءاللہ ہم یہ بھی یہ بھی مارکہ سار کرنے کی کوشش کریں گے یہ بھی ایک قرآن کی آیات کو سمجھانے کا اور اس میں میں آپ کو بتاؤں گا مجھے حیرت ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مجھے حیرت ہوئی جب میں نے اس دور کے مغرب کے بڑے بڑے فلسفرز کو پڑھا پڑھنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ چودہ سو سال پہلے ان سب کا راد اللہ پاک نے کیا ہے اللہ تعالیٰ کو پتا تھا یہ سب لوگ آئیں گے اور اس طرح کے نینے سوال اٹھائیں گے تو اس پر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آج بھی جواب دی جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے جواب دی ہیں تو ذہنیتوں کو اللہ تعالیٰ نے سامنے مد نظر رکھا کہ یہ آدمی اس ذہنیت کا ہے یہ اس ذہنیت کا ہے یہ اس ذہنیت کا ہے اور قرآن کریم کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں یہ تو کچھ لوگوں کی فطرت مسخ ہو چکی ہے ان سے بھی بات کرتا ہے کچھ لوگوں نے فطرت کا ویسے بیڑا غرق کر کے ان سے بھی بات کرتا ہے اور کچھ لوگوں کی فطرت ابھی خراب ہونے والی ہے یہ ان سے بھی بات کرتا ہے یہ قرآن کریم کی خوبی مسئلہ یہ ہے کہ آدمی پہچان لے میں کس مقام پہ کھڑا ہوں اگر آدمی یہ پہچان لے تو اس کو قرآن کریم کی تمام آیات کے اندر پتہ چل جائے گا یہ میں نے ایک چھوٹا سا اشارہ کیا ہے کہ یہ بات کن سے کی جاری ہے یہ بات تم سے کی جاری ہے یہ مجھ سے کی جاری ہے جتنا بھی مرضی تحید کا دعویٰ رکھنے والا کہ میں بڑا معاہد ہوں اس کا قرآن کریم اس کے دل کی چوری پکڑ لیتا ہے اور بتاتا ہے کہ تم معاہد نہیں ہوں ابھی بھی تمہارے دل کے اندر یہ یہ باتیں چل رہی ہیں اور تم ابھی بھی خدا کو وہ پریفرنس نہیں دے رہے جو پریفرنس دینے والی ہے اس طرح یہ قرآن کریم پکڑتا ہے پھر اس کے بعد بتایا کہ قرآن کریم میں دعوت اور تبلیغ اور عملی تحریک آپ دیکھیں ایک دعویٰ جب چلتی ہے اس کا آغاز ہوتا ہے تو اس کے بڑے برے حالات ہوتے ہیں اس کے پاس وسائل نہیں ہوتے لیکن پھر جب وسائل مہیا ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو کچھ لوگ دیکھا تھا کی بھی آنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کو سمجھ کر مطلب کہ وہاں چلیں چلے جاتے ہیں کائش سب درست دیتے ہیں جا کے سنتے ہیں کیا کہتے ہیں دیکھا دیکھی آگئے کوئی گھر سے تقاضہ نہیں کیا یہ جو آتا ہے کہ بہترین وہ لوگ جو گھر سے ارادہ کر کے آتے ہیں کہ ہم نے سیکھنے جانا ہے ہم سیکھنے کے لئے جا رہے ہیں اور ہم کچھ سیکھ کر ہی آئیں گے انشاءاللہ اس دفعہ ہم اپنا اضافہ کر کے آئیں گے جو لوگ یہ نیت کر کے تھے یہ لکھے جاتے ہیں یہ جو روٹین میٹر میں آ رہے ہیں بھی آ رہے ہیں ٹھیک ہے درست ہوگا وہ کچھ کہیں گے کچھ ہم سنیں گے اللہ اللہ خیر صلی اللہ نے کہا یہ قبول نہیں ہے یہ اس میں آتا ہی نہیں ہے خیر حکم منت اللہ عمل قرآن میں یہ تو اس نے سیکھا سیکھنے کے لئے آپ جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کسی سے گاڑی کا فرزہ ٹھیک کرنے کے لئے سیکھنے کے لئے جاتے ہیں تو آپ گھر سے ارادہ کر کے بقاعدہ اس کی تیاری کر کے کتابیں سکول جاتے ہیں یا ٹویشن پڑھنے کے لئے جاتے ہیں تو بقاعدہ اپنی بکس لے کر ارادہ کر کے بھی اتنے ستنے میں تک میں نے وہاں رہنا ہے اور میں نے ڈیلی جایا کرنا ہے یہ ہوتا ہے تو جب تحریکے تحریک اٹھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو لوگ کچھ ریکہ دیکھیں آنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں بھی اللہ تعالی نے بتایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگ اس قسم کے آ رہے ہیں آپ کو ان لوگوں سے واسطہ پڑے گا یہ سوال ہوں گے یہ جواب ہوں گے آپ نے کسی سے ملنا ہے کسی سے نہیں ملنا کن لوگوں کے ساتھ آپ نے لمبی گفتگو کرنی ہے کہ ان کے ساتھ مو موڑ لینا ہے ہو آئے السلام علیکم وآلیکم جی فرمائیے اوہ جی میری یہ گھر تھی میں آئے اس وجہ سے آئے ٹھیک ہے بلال دو ان کو کچھ ٹھیک ہے ہمارے بیت المال میں سے جو پڑا ہے خود گھر میں ہوتا جا کلا تو لمبی ڈسکیشنز ہی کی یہ ان سے انتشاط پیغمبر نے بھی جو آیا ہر ایک کو لے کر بیٹھ گیا ایسا کچھ نہیں کیا ایسا نہیں اس کی ذہنیت کو پڑا پہلے کہ یہ کتنی کس درجے کا آدمی ہے اس کے ساتھ کیسے گفتگو مجھے کرنی ہے اس کو میں نے اپنے پاس کتنی دیر بٹھانا ہے کہ یہ میرا ٹائم ضائع تو نہیں کرے گا اس طرح کے سارے معاملے جو ہیں یہ وقائدہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر بتائے ہیں اور آپ دیکھیں قرآن قریب میں صحابہ تک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ دیر بیٹھنے سے منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے تو یہ اس میں آئے پھر کہا اگلی جو بات ہے وہ کہا ہر ممکن پہلو سے اپنی بات دلوں میں بٹھانا ہر ممکن پہلو سے پوسیبلٹیز جتنی تھی ساری انہوں نے ان پوسیبلٹیز کو جو ہے وہ اچیو کرنے کی کوشش کی کہ پوسیبل ہے یہ بات اس طرح سے سمجھ جائے پوسیبل ہے یہ ایسے سمجھ جائیں کہ کیا پتہ یہ بات اس طرح اس کو سمجھ میں آ جائے تو اس میں جب ہی آدمی یہ بات سوچتا ہے تو وہ غصے والا نہیں ہوتا وہ تھنڈا ہوتا ہے اس طرح نہیں ہوتا پوسیبل ہے یہ بات سمجھیں نہ سمجھیں تو پھر اگلی دفعہ پھینٹی لگانے ہیں پھر تو حق بنتا ہے اس کا پھینٹی کھانے کا ایسا مسئلہ کوئی نہیں ہے بلکہ ہر حالت میں اس کو پوسیبلٹیز کو کام کول ڈون ہو کر کہ دیکھیں کہ ہم پتھنڈے دلو دماغ سے گرم دلو دماغ والے سے کہا کہ آپ میربانی فرمائیں آپ نہ ہی ہمارا نظریہ پھلائیں کیونکہ آپ کے پھلانے سے کام بگڑتا ہے سورتا نہیں سید مولودی نے جب اپنی جماعت کا آغاز کیا تو انہوں نے کہا بھئی ہم میں سے یہ پانچ سات بندے تقریر کیا کریں گے آپ لوگ سارے اتنے جذباتی اور بھی پورے ہندوستان کو جماعت سلامی ہم نے بنا دے رہے تو آپ کو کسی کوئی اجازت نہیں آپ ہماری تحریک میں آئے ہیں آپ ہمارے نظم و ضبط میں ہیں ہمارے نظم و ضبط کا یہ حصہ ہم نے بنایا کہ ہر آدمی ہمارے خیالات کو آگے بیان نہ کرے پہلے وہ ہمارے خیالات کو سمجھے پھر ہم دیکھیں گے کہ آیا یہ آدمی مجمع میں تقریر کرنے کے قابل ہے یا نہیں یا اس کی تحریر چھاپنے کے قابل ہے یا نہیں کوئی پتہ نہیں ہم بعد کچھ اور کر رہے ہوں وہ احمد کچھ اور باتیں لوگوں کو سمجھا رہا ہو تحریک کا حلیہ بگڑ کر رہ جائیں یہ چیزیں بڑی کاؤنٹ کی جاتی ہیں ٹھیک ہے نا تو عربوں کی چونکہ اپنی زبان تھی اس میں قرآن کریم اترا تھا اس لیے وہ بڑے سمجھتے تھے پھر فرمایا خیالات کی دنیا بدلنا خیالات کی دنیا کہاں بدلی جاتی ہے بھائی آپ کسی کے پاس بیٹھ کر دس پندرہ منٹ جو ہے نا اس کی دنیا وہاں تک تو بدل سکتے ہیں لیکن جو وہ اپشنٹ مائنڈڈ ہوتا ہے نا وہ ایسے ایسے سارا ہلا رہا ہوتا ہے وہ میرے ہم نا اس میں ایف ایسی میری سٹارٹ تھی تو ہم اپنے اچھے سمجھانے والے فیزکس کے فرسائے سے اللہ داروان جنتر فردوس میں جا گیا تھے ہمیز صاحب ہوتے تھے تو وہ ہمیں پڑھا رہے ہیں کہتے ہیں انہوں نے دیکھا بھی لڑکے آج مون نہیں لڑکوں کے پڑھنے کا تو وہ ہمیں کہتے ہیں لو جی ایک جمع ایک جمع ایک ہوگے ایک سو گیارہ ٹھیک ہے جی سارے کہتے ہیں ہاں جی اپسنٹ مائنڈڈ تھے سب نے ہانجی کہہ دیا تو وہ ہس پڑے وہ کہتے ہیں کہاں گمو اور تمہارے خیالوں میں کون ہے اور مجھے بتا دو مطلب یعنی انہوں نے ہمارا تھا کوئی چھوڑی ہی نہیں وہ بات جب تک وہ بیٹھے رہے وہ کہتے ہیں انہوں نے اب ہم نے اٹینٹیو ہونا شروع کر دیا ٹھیک ہے تو خیالات کی دنیا بزنا بہت مشکل ہے اپسنٹ مائنڈڈ ہوتے ہیں لوگ بیٹھے یہاں پہ ہیں دیکھ مجھے رہے ہیں جی 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 کر رہے ہیں سارے ہلا رہے ہیں مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے یہی میری ساری بات سمجھ رہا ہے وہ ہوتا نہیں ہے یہاں پہ وہ تو پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے ہم ہیں وہاں پر جہاں سے ہم کو اپنی خبر نہیں آتی پہلے تو آتی تھی حال دل پہ ہسی اب تو مگر کسی بات پر بھی نہیں آتی وہاں پہ پہ پہنچے ہوتے ہیں ارش مولا پہ یا کسی اور جگہ پہ کسی ہوتل میں یا کسی سیرگاہ میں یا کہیں اور دو جمع دو جمع چار جمع چھے جمع آٹھ یہ کرتے کر رہے ہوتے ہیں ان کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تو خیالات کی دنیا پہ گمبر بدل رہا ہے قرآن کریم خیالات کی دنیا ان کو یوں نظر آئے کہ جیسے گویا جہنم میرے سامنے ہے جہنم کا نقشہ ایسا کھانچہ پہ گمبر نے لوگ کو یوں لگا کہ بھڑک رہی آگ اور قریب ہے کہ ہم اس پہ گر جائیں ایسے نقشہ بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آخری صورتوں پہ میں زور دیتا ہوں آدمی کو جو آدمی کہتا ہے کہ میں بلکل صحیح رتے پہ رہنا چاہتا ہوں بلکل صحیح ہر وقت چوبیس گھنٹے وہ قرآن پاک کی آخری جو صورت ہے یہ تیسوں اور تیسوں پارہ یہ دو پارے جو آخری ڈلی پڑھا کرے ترجمے کے ساتھ ایسے سیٹ ہو جائے گا ایمان اس کا بھلنیوں پہ چڑھا اسمانوں تک چلا جائے گا اس کا ایمان ایسی نقشہ کھینچے اللہ آگ لگ جائے گی یہ ہو جائے گا زمین اور آسمان کو تلٹ پرٹ کر دیں گے پھر گھر بنانے کو بجی نہیں چاہتا ہے جب جب ہوا ہی تلٹ پرٹ جانا ہے میں نے کس میں رہنا ہے یہ سمندر جو دیکھتے ہیں ہم آگ لگا دیں گا سوچیں سمندروں میں آگ لگ جائے گی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں میں نے کہا اللہ کے لئے کچھ مشکل نہیں اسی سمندر کو پانی کو حکم دیدے پیٹرول بن جائے وہ پیٹرول بن جائے گا آگ لگ جائے گا آخر اس نے اس کو پانی بھی تو بنایا ہے حکم دیدے پیٹرول لگے پیٹرول اس کے لئے کیا مشکل ہے وہ تو آگ کے اندر گلدار بنا دیتا ہے یا نارو کونی بردم و سلام علیہ ابراہیم کہا نہیں اے آگ کھنڈی ہو جا اور بن جائے ابراہیم پر سلامتی اس کے لئے کیا مشکل ہے ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر چیزیں مجھے سمجھ آئے ہاں جی آپ کو کیا سمجھ آئے آپ کو میں پوچھنوں آپ کون ہیں میرا نام احمد ہے احمد کون ہے میں ہوں تم کون ہو احمد پھر پھر بھی میں احمد بتا نہیں سکتا بندہ میں کیا ہوں آپ کسی سے پوچھ لے میرا چیلنج ہے ایک دفعہ ایک ساتھ میرے ساتھ منادرے پر بیٹھ گئے میں نے کہا آپ تو اپنے بارے میں نہیں بتا تو میں نے کہا میں کون ہوں انسان تو انسان کون ہے میں کون ہوں احمد کون ہے انسان بات تو گھوم گھام کے ویب میں کچھ سمجھائیے مجھے آپ کون ہے مجھے تو یہی سمجھ میں نہیں آرہا آپ کی حقیقت کیا اس گلاس کی حقیقت کوئی نہیں بتا سکتا ہے گلاس کس کو کہتے ہیں آپ ایسے ایک definition کریں گے وہ definition کہیں ہوں سے نکل آئے گی problem ہے آج بھی بڑا پھنے خاند بنا پھٹتا ہے یہ بندہ اپنے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتا یہ کہ آنکھ آپ کو کیسے بچلا آنکھ ہے یہ دیکھتی ہے جو شاید دیکھتی وہ آنکھ ہوتی ہے ہاں جی وہ دیکھتی آنکھ ہوتی ہے تو کیمرے کی کیا ہوا یہ آنکھ ہے یہ بجھے دیکھ رہی ہے آئینے میں ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں وہ جو اندر ہے وہ کہ آنکھ تو اس کے اندر کوئی شاید پڑھ سکتی ہے آپ کی آنکھ کے اندر پڑھ سکتی ہے تو آپ نکال لے تو اس کی آنکھ کے در پڑے جائے پھر اس میں تو پاڑی نہیں سکتی پھر ایسا یہ ایسا معاملہ ہے واللہ ہی اگر بحث پر آیا جائے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا سارے سلسلے ہیں تو خیالات کی دنیا جو بدلنی ہے یہ بڑی مشکل ہے خیالات کی دنیا میں کوئی اور بسا ہوا ہوتا ہے نبی کو خیالات میں لانا خدا کو اپنے خیالوں میں سوچنا یہ تو اولیاء اللہ کا کام ہے اس لیے وہ کہتے جو دم غافل سو دم کافر سن مرشد ہی پڑایا غافل نہیں ہونا غفلت میں پڑا انسان جو ہے نا وہ خیالات کی دنیا کو نہیں بدل سکتا دنیا کا تف ترین کام ہے مجھے تو بہترہ تفیسٹ ہے یہ میرے لئے اور کا جذبات کا سلاب اٹھانا یہ بڑا آسان کام ہے ایسی دھوان دار میں تقریر کر دوں سارے تھوڑی دیر کے لئے مرنے ماننے کے لئے ہو جائیں پیار یہ مسلمانوں میں بڑا کام ہوتا ہے آج کل بھی آپ دیکھ لیں جتنی فرقہ واریت پھیل رہی ہے پنڈی میں آپ نے دیکھ لیں تو وہاں ضرورت اسلام کی محفل ہو رہی تھی اندر وہ پڑھ رہے تھے شیعہ سنی نے مل کے کروائی تھی سمیہ پہ بام پھوڑا اور کتنے لوگ شہید ہو گئے اور کتنے لوگ بیچارے زخمی ہو گئے کیا عجیب ہے جذبات کی آگ کو بڑکاتا ہے لیکن قرآن کریم جذبات کی ایسی آگ نہیں بڑکاتا کہ جس کے اندر انسانیت کا نقصان ہو قرآن کریم کی یہ خوبی ہے آج پوری دنیا کے اندر یہ دیکھ لیں کیا ہے تو ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ وہ جنہوں نے پیرس کے اندر گولیاں برسائیں اور بندے مار دیں میں نے کہا بے شک وہ صحیح ہوں گے بے شک وہ لوگ صحیح ہوں گے جنہوں نے گولیاں ماری لیکن ان کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے ان سے مروائی گولیاں وہ بندے دو نمبر ہیں اور ان کی خوبی یہ ہے کہ ان بندوں سے گولیاں مروانے کے بعد مغرب میں نفرت کی ایک تحریک اٹھے گی مسلمانوں کے خلاف وہ چاہتے ہیں کہ مغرب میں اسلام نہ پھیلے مغرب میں اسلام نہ پھیلے وہ بڑے ذہین ہیں انہوں نے ایسے بندوں کو ہائر کیا جو جذباتی تھے ان سے وہاں پہ کام کروایا اور کروانے کے بعد وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا کام مغرب میں نہ ہو سکے اتنی بندیاں لگ جائیں مغرب کے اندر جو ہم سو سال سے وہاں کام کر رہے تھے فرانسیسیوں کے اندر کہ قرآن کریم ملنا مشکل ہو جائے ان کو کیونکہ ظاہر ہے جب دو جگہ پہ وہ ہٹ کرتے ہیں ایک قرآن کریم کو دوسرا وہ مدرسوں کو ٹھیک ہے دو جگہ سے یہ بیج نکلتا ہے تو کتاب کے طور پر جو کتاب ختم کرنا چاہیں گے وہ قرآن کریم ہیں اور جو قرآن کو بیان کرنے والے وہ مدرس ہیں تو دونوں کو ہٹ پہ رکھا ہوا ہے اب کبھی وہ قرآن جلاتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے کبھی پاؤں تلے رونتے ہیں کبھی وہ کھاکیں بناتے ہیں تو اب وہ پھر چھاپیں گے پھر اشتیال ہوگا پھر مسلمان مسلمان یہی کام کرتے رکھتے ہیں تو یہ جذبات کو اگر کنٹرول میں نہ رکھا گیا امت کے اور آج تک جتنا بیڑا غرق مسلمانوں کا کیا یہ خطیبوں نے کیا ہے نام نے ہا دونے آگ لگانے والے ایسی میں ایسے کر دوں گا میں فلانے کی عظمت پہ مر جاؤں گا ہے میں فلانے کی عظمت پہ مر جاؤں گا اور فلان جو ہے وہ ہمارے یہ ہیں ہم ان کے وہ ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں گرم سرد اور نماز کسی نے نہیں پڑھنی ہے جی شام کو آکے جھوٹ بھی بولنا ہے اور ذکیران دوزیاں بھی کرنی ہیں اور جناب جتنا دوسرے کو گو سکے اس کے معاشی طور پر اس کا قتل بھی کرنا ہے یہ سارے کام ہم نے پورے کر دیں بس حضور سے ہمارا عشق جو ہے نا وہ تبدندہ رہے اور پائندہ رہے ایسی باتیں سیدی مرشدی یا نبی یا نبی ٹھیک ہے آپ اپنے جذبات کے اظہار کر رہے ہیں لیکن جذبات کس قسم کے ہیں یہ تو قرآن کریم نے جذبات کو ابھارا لیکن ان کا غلط استعمال نہیں کیا عبداللہ بن عبیعی کا بیٹا جا اس کا نام بھی عبداللہ ہی تھا جب وہ قتل کرنے پر درپے ہو گیا نا تو عبداللہ بن عبیعی اس نے کہا تُو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا میں تجھے شہر میں داخل نہیں ہوں گا تیری میں بوٹیاں ڑا دوں گا اببا وہ کہنے لگاؤ میرا بیٹا مجنون ہو گیا یہ مجنون ہو گیا میرا بیٹا اس کو جنون ہو گیا یہ تو فرما بردار تھا یہ کیسے میرے خلاف کھڑا ہو گیا اس نے کہا اللہ کے رسول کی توہین نہیں تم نہیں اندر آسکتے مدینا شہر میں نہیں آسکتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے پیغام بھیجا کہ اللہ کے رسول آپ ہی میرے بیٹے کو سمجھا تو آپ نے اسے بھلایا عبداللہ کیا معاملہ ہے اللہ کے رسول آپ کے بارے میں غلط جملے کہتا ہے میرا باپ رئیس المنافقین میں تو اس کو نہیں چھوڑوں گا اس کی گردن اڑا دوں گا اللہ کے رسول نے اسے تھنڈا کیا اب وہ نہیں کہہ گا جو آپ کو کہا ہے جو آپ کو کہا ہے وہ ہی اپنے آپ کو کہے پھر آنے دوں گا شہر کے اندر قرآن نے ذکر کیا پھر اس نے اپنے آپ کو کہا کہ چلو میں ہی ویسا ہوں تو مجھے اندر تو شہر کے اندر تو اللہ کے رسول چاہتے ہیں اس وقت اس کے جذبات کا پورا فائدہ کہتے ہیں ہاں ہاں جو میرا دشمن اس کو چھوڑ دا نہیں اڑا دو گھتن اس کی ایسا کچھ نہیں ہے ہمیں جذبات کو بڑے طریقے سے لے کر چلنا ہے اور دوستوں کو دوست بنایا حضرت عمر بات مانتے تھے حضور بات ہی نہیں مانتے تھے کتنے غصے میں بڑے ہوئے تھے بس پاند سالت دیتے ہی دیتے رہے حضرت عمر فوری مجھے حیرت ہوتی اللہ کے رسول نے دوست بنا لیا خموشی اختیار کی رہتی ہے اور بعد میں اس عمر کو آج تک دنیا یاد کرتی ہے اس کا نظام حکومت بار بار گھنڈی جیسے کوئی حوالہ دینا پڑتا ہے تو اسی ہمارے پاس بھی اگر کوئی نظام کسی وقت کہتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کر دکھانا پڑتا ہے کہ یہ حضرت عمر فاروق اور ان کا وہ نظم و ضب میں تو حیران ہوں چھوٹے چھوٹے واقعات پڑھ کر حیران ہو جاتا ہوں اللہ سے سب سے دردنے والے تھے اور منکروں کو مطرف بنانا جو انکار کرتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حسن اخلاق سے ان کے اندر اس طرح گھس گئے کہ بس پھر کچھ نہیں حضور کا ایک تو عبو صفیان حضرت معلیہ کے والد ہیں ایک عبو صفیان اور بھی ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ہمارے عموماً کتابیں چھاپنے والے جو ہیں نا حضرت عبو صفیان کے فضائل تو وہ اس عبو صفیان کے پڑھ کے نا اس عبو صفیان کے مطحے لگا دیتے ہیں ان کا اصل یہی مسئلہ ہے مجھے کئی دفعہ کتاب پڑھی اصل کتاب دیکھی میں کہتا ہوں یار اب میں کیا سمجھاؤں اس کو بھی جاک اس کو بھی سمجھائے وہ سخر بن حرب ہے ٹھیک ہے نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچہ ذات بھائی عبو صفیان ابن الحارس یہ حارس کا بیٹا ہے ٹھیک ہے نا وہ اللہ کے رسول کی اس نے وہ آپ کے خلاف نظمیں لکھی وہ خلاف نظمیں لکھی وہ خلاف حضور نے کہا سب کو معافی اس کو نہیں لینے اس کو تو کچھ سے صورت نہیں لینے نبی پاک کے سامنے آگیا آپ نے بس اسے بعد تک نہیں کی مو پھیل لیا وہ حضور کے پاس کھڑا رہا شرمندہ ہو گیا فتح مکہ تو کھڑا رہا حضور نے کہا نہیں اب کو صفیان تم چلے جاؤ بس ہم دیکھنا نہیں چاہتے پیغمبر ہے نا یہ یہاں تک لوگ میری شان میں اللہ تعریفیں کرے اور تو میری شان میں حجب پڑے اُڑٹے سیدھے کلمات سے مجھے بھی حضور کو کتنا دکھا اور پھر ہے بھی حضور کا چچہ ذات کوئی اور ہوتا تو حضور کو معافی کر دیتے وہ بھی بڑا پکا تھا اس نے بھی معافی لے ہی لی اس نے آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا بچوں کو لے کر اپنے اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تُو نے ہمیں معاف نہ کیا میں اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو لے کر کے عرب کے سہراؤں میں گم ہو جاؤں گا اور وہیں بھوکا اور پیسہ مر جاؤں گا اور جان دے دوں گا ان کے ساتھ بچوں کو دھال بنایا میں پیاسا کوئی ساتھ راتی لے کر جاؤں گا کوئی اوٹنی ساتھ لے کر جاؤں گا کوئی کھانے پینے ہم نکل جائیں گے ہم پھر وہاں سرگردہ ہوں گے ہماری بوٹیاں کتے اور چیلیں کھائیں گی اور ہم چلے جائیں گے کہ تم نے مجھے معاف نہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات آپ کا احمد العالمین کہاں رہا جاتا تھا حضور تو بکری کی ٹانک کھینچ کی آدمی لے کر جا رہا تھا حضور نے سمجھا ہم مرنے سے پہلے کیوں اس کو اتنی موتیں دے رہا ہے جانور کو بھی عدد سے لے کر جا نہ کھینچاتا نہیں کر اس کے ساتھ گلے میں رسی باندی کھینچ کھینچ کے لے کیا طریقہ کھڑا ہے کھڑا رہنے دے پیار محبت سے لے کر جا جانوروں کے ساتھ یہ سلوک درختوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگ بلا وجہ کاٹتے ہیں اس طرح کھینچ کھینچ کے توڑتے ہیں نہ کٹ کیا اس نے بگاڑا ہے تمہارا ان درختوں نے کیا بگاڑا ہے اس گھاس نے ان پتوں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا لگے رہنے تو ضرورت ہے تو استعمال کر لو ورنہ اللہ کی حمدوں سے نہ کر رہے ہیں یہ ہے تو دوستوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو منکر تھے ان کو اپنا مطرف بنایا ہے اللہ کے رسول لوگ اس طرح کی باتیں کہہ دیتے ہیں آکر جو بندہ جو ہے نا بھی وہ پھر اس کو نہیں اسے رہا جاتا اگر کوئی آر حضر یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے حضر یوسف علیہ السلام نا بڑے تحمل سے بیٹھے رہے جب وہ سارے بھائی آئے نا تو حضر یوسف علیہ السلام مادشاہ ہی بنے رہے بھی مجھ سے انہوں نے بڑا ظلم کم آیا تھا ان کی ایسی کی تیسی وہ اتنے آجز ہوئے کہہ سے اتنی غربت آگئی اتنی ان پر غربت آگئی انہوں نے کہا یوسف ہم پہ صدقہ کر دے حضر یوسف علیہ السلام بے اختیار ہو گئے کہ کیا وقت آیا کہ آج میرے بھائی مجھ سے صدقہ مانگنے کے لئے آگئے صدقہ ہمارے ہاں محمولی چیز ہوتی ہے آپ کو بھائی کھانے کو کہہ دے آپ دیں گے جب بھائی آپ کو کہہ دے کہ مجھے زکاة دے دو بھائی جان تو آپ درہ سوچیں بھائی جب بھائی کو کہے گا تو کیونسی قیامت آئے گی اب تو بہنیں بھائی مرتے ہیں اب تو فکر ہی کوئی نہیں ہے اب تو چھوڑیں وہ تو نبیوں کی باتیں ہم تو ایسے سخت ہیں بھائی کی جائدادیں اصلی ہڑپ کر جاتے ہیں بہنوں کے حصے اصلی ہڑپ کر جاتے ہیں ماں کے حصے اصلی ہڑپ کر جاتے ہیں بھائیوں کے بچے یتیم ہیں بھانجے بھانجیاں بتیجے بتیجے ان کا بھی ہڑپ کر جاتے ہیں اور کہتے دکار تک نہیں لیتے اور پھر ان بھائیوں کا کھا کے دوسرے اسلامی دینی بھائیوں کا ان کا گھانے کو چل دورتیں ہیں یہ بھی کئی سے مل جائے ان کا بھی ہڈ اپ کر جائے بڑی دیر دیکھتے رہتے ہیں بیار پلات بڑا خالی دیر سے پڑا ہو کسی نے قبضہ نہیں کیا میں ہی کرنوں تو اچھا نہیں ہے مسجد بنا دیں گے ایک صاحب ایک دفعہ ہمارے پاس آئے وہ ایک پلات پر کہا ہے کہاں پر مسجد ہے اللہ کا ذکر ہوگا میں نے کہا یہ ویسے ہی بیٹھی کہلہ ہی ذکر کرتی رہتی مسجد اس کو رہنے رہے زمین ویسے ہی کرتی رہتی ہے بندے لانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اس سے اللہ کا ذکر کرا کے کیا کرتا ہے میں آپ کی نیت کو بہت خوبی سمجھ دوں مجھ سے کہا آپ فتوہ دے رہے ہیں بھی یہ جو جگہ ہے اس کو ہم مسجد بنا دیتے ہیں فارق پڑی وہ پروپٹی ڈیلر تھا تو جی اس کو بن جائے گی میں نے کہا یہ ویسے ہی خود ہی بڑی عبادت کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی سارا دی یہ بڑی عبادت کرتی ہے چوبیس گھنٹے اس کو بنا کے کیا گیا بندوں نے پتہ نہیں آنا اس کو کرنے تو کیلی بھی چاری کرتی رہے ٹھیک ہے یہ زمین بھی بڑی دے گا تو ہم تو اس کا کھا جاتے ہیں تو یہ جو ہے کہ مخالفین پر پھر اللہ کے رسول نے حجت منقطع کی ایسے ایسی دلیلیں دی چپ بھولے کوئی نہ آگے سے لیکن پھر سارا کچھ محمد ہاں ہم مان لیں گے لیکن یہ بلال یہ سحیب یہ سلمان ابو زہر ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھیں گے ابو جہل کہتا ہے اور ابو سفیان کو تو جو ہے یہ عبداللہ بن عبیعی کو تو وہ زندگی دیں بڑے طریقے سے کیسے کیسا عجیب لگے گا جب اس کے پیچھے محمد کے پیچھے تم لوگ نمازیں پڑھتے ہوگے سب سجدے ہوگے ایسا عجیب لگے مجھے تو بڑا عجیب لگے کوئی بات نہیں بلیکن اس کو بات بنا دیا ایسے اٹھاتے ہیں لوگ تحریکوں کو خراب کرتے ہیں اچھا بھلا آدمی دین پڑھ رہا ہے اوہ جی کس کے پاس آپ جانا شروع کرے انہوں نے کہا اوہے ہوئے ہوئے کیسے پڑھیں گے خود بے عمل آدمی ایسے دو چار باتیں اس کی ایسی ریسے سنائیں گے بندہ گئے اچھا یار چھوڑو کہ آپ اس کے پاس جانا کیا دفع کرو خود ہی متفر ہو جائیں گے اس طرح دین سے لیکن پیغمبر نے حجتیں منکتے کی جا کر ان کی دلیل اخیر تک سنائی کہ میں نے تمہیں پورا پورا حق اور دین بیان کر دیا اس کے بعد بھی گمراہ ہو تو تم خدا کے ہاں جواب دیو جملے یہ نہیں کہ ہر دفعہ جو آیا اس کو جنت کی ایک خوشکبری جو آیا جنت کی نا نا لوگ کہتے ہیں کہ آپ اتنی زیادہ ڈرابی دیتے ہیں میں میں ڈرانے کے لئے نبی ڈرانے کے لئے آتا ہے جو بندہ شوگر کا پیشنٹ ہو مٹھائی کھائی جائے دھڑا 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 تو اس کو ڈرانے بھائی ہاتھ کٹ جائیں گے پاؤں کٹ جائیں گے بھائی شوگر آنکھوں پہ پڑ جاتی ہے اس کو بتانا نہیں بھی اُلٹا سے کہیں بھائی آپ کھاتے جائیں کھاتے جائیں انشاءاللہ اللہ موجہ دکھانے والا ہے آپ کو شوگر یہ جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی یہ کھائیں گے تو بلکل ہی ہو جائے گی وہ یہاں پر ایک کوئی صاحب تھے وہ کہتے ہیں میرے پاس آپ مٹھائی دیکھ رہے ہیں تو میں اس کے اوپر دم کر کے دوں گا آپ مٹھائی کھا رہیں آپ کی شوگر ٹھیک ہو جائے گی سبحان اللہ میں نے کبھی ٹھیک ہے وہ صحیح بتاتا ہے شوگر ٹھیک ہو جائے گی اتنی ہائی ہو جائے گی دماغ کشنیات پھٹے آپ فوت ہو جائیں گے شوگر ٹھیک ہو گی آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے تو یہ وہ ہے کہ ہمیں شرک اور دنیا کو اس طرح دیتے ہیں کہ اس پر دم کر کے نا تو ہمیں کہتے ہیں یہ آپ رکھ لیں یہ دنیا آپ کو کچھ نہیں کہے گی دنیا بھائی دنیا بڑی عجیب چیز ہے اللہ پناہ دے اور ان کی اخلاقی طاقت کا استعصال کر دینا غرض اسے وہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے جو ایک دعوت کے علم بردار ایک تحریک کے رہنماء کے لئے ضروری ہے تحریک حرکت کے نام سے تحریک کا مظر یہ نہیں ہوتا بھی گھر میں ارام سے بیٹھے رہیں تحریک اسلامی کے نمائندے ہیں گھر بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ تحریک کیا ہوری بڑھ رہی ہے اب اور بڑھ رہی ہے اب اور بڑھ رہی ہے اب اور بڑھ رہی آپ کہاں میں یہی پر بیٹھا ہوں ایسے نہیں تحریکیں چلتی تحریک کے لئے تو مومنٹ انگریزی کے لفظ ہے حرکت آپ حرکت نہیں کریں گے آپ کسی کو دین پہنچا ہی نہیں سکتے آپ تو اپنی اہلیہ کو نہیں پہنچا سکتے حرکت نہیں کریں گے حرکت کرنی پڑتی دین کے لئے لیکن مجھے بتائیں کون حرکت کر رہا ہے بچ جتنی حرکتیں ہوری کرسی کے لئے ہوری ہے منارے پاکستان پہ بیس لاکھ کا نظم و ضبط کے ساتھ اجتماع ہوا اور پھر تین دین کے بعد ختم ہو گئے اس سے مل کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہوا یہ حرکت ہے حرکت شعور کا نام ہے کہ آپ لوگوں تک اس طرح سے دین پہنچا دیں اس طرح سے پہنچا دیں کہ ان کے لئے اس دین کے بارے میں انکار کرنے کی کوئی حجت باقی نہ رہ جائے یہ حرکت ہے یہ حرکت ہے اس حرکت سے تو آپ ویسے بیٹھے رہے تو بڑی بات ہے پانچ پانچ ہزار پہ لگا کے وہاں تین دن تھنڈی اس کے زمین پہ بیٹھو اور اس کے بعد کوئی بات سمیت جیسے تھے ویسے زمین جنبد نہ جنبد گل محمد زمین اپنی جگہ سے ہل جائے پر اس گل محمد نہیں ہلے گا یہ صورتحال نہیں ہے اس لئے اللہ نے اس کام کے سلسلے میں اپنے پیغمبر پر جو تقریبی نازل فرمائیں ان کا طرز ایک کتابت وہی تھا جو ایک دعوت کے مناسبے حال ہوتا ہے اور ان میں کالج کے لیکچروں کا سا انداز سلاش کرنا صحیح نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو صحیح مانو اس کا بیک گرونگ سمجھنے کی اور اس کو اپنے اندر جذب کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس بات کو ہمیں برپور طریقے سے سمجھنے کی توفیق کتاب فرمائے کہ یہ قرآن کریم فقط ہمیں اپنے تک نہیں رکھنا بلکہ یہ انشاءاللہ حلوی سیکھنے کے بعد ہمیں اوروں تک میں یہ قرآن پاک پہنچانا ہے